بیٹی کا پیمبر کو پرسہ یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسہ یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بالئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین البشیر النذیر السراج المنیر الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤید المصطفى الأنجد حبیب إله العالمین أبو القاسم محمد اللہ صلی اللہ وآله الطيبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم والرجس وطهرہم تطعیرا واللعن الدائم على أعدائهم من یوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقط قال المعصوم وَلِيَا فِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا حدیث سنت کا اندازہ اس ہوتا ہے کہ معصوم کے لیے آپ عصوِ حَسَنًا انسان خدا نے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ انسان انسان بن جائے وہ مخلوق جو انسان بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے اور بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے اشرف مخلوقات بن سکتا ہے اس انسان کے باب حضرت آدم مسجود ملائک استاد ملائک تھے یعنی انسان کے کوئی انتہانی ہی ترقی کے لیے کل کائنات کو خدا نے انسان کے لیے خلق کیا اور انسان کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا انسان کامل بننے کے لیے مؤمن کامل بننے کے لیے معراج انسانیت پر فائز ہونے کے لیے ایک راستہ ہے اصول ہے اس راستے کا نام سرات مستقیم ہے اس سرات مستقیم پر چلے یہ سرات مستقیم پستیوں سے بلندیوں کے طرف جانے والا راستہ ہے نجاستوں سے طہارتوں کے طرف جانے والا راستہ ہے والرجزہ فہجو نجاستوں سے ہجرت کرو انسان مہاجر ہے حیوانیت سے انسانیت کی طرف انسان مسافر ہے مادیت سے روحانیت کی طرف انسان ازیم ترین کمالات کا مالک ہے اپنی اقل و حکمت اور محنت کے ذریعے ان تمام کمالات کو حاصل کر سکتا ہے لیکن صرف حق کافی نہیں ہے شریعت کی راہنمائی کی ضرورت ہے انبیاء و اعیمہ کی تعلیم کے مطابق اگر یہ انسان آگے بڑھیں انسان کامل بن سکتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو آپ دیکھتے دنیا کے حالت کو تاریخ بشریت گواہ ہے انسانیت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے خود انسان ہیں آپ قلم اور کاغذ لے کر لکھئے جو تکالیف آپ تک پہنچتی ہے جن ازائوں کا ہم سام نہ کرتے ہیں مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں سختیاں جو ہم پر آ پڑتی ہے مسائب دشواریاں سب کو آپ نوٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ان کے نوے فیصد کم از کم نوے فیصد کے وجہ خود انسان ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں جتنی مشکلات ہیں جتنے ظلم و ستم ہیں جتنی تارکیاں ہیں بربریت ہے اس کے وجہ خود انسان ہے ایک سرات مستقیم ہے دوسرا شیطان کا راستہ ہے شیطان کے راستے پر چلنے والا یہی حالت ہے اولیاء ہم التاغود تاغود ان کے ولی ہوتا ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا اولیاء خدا ہے ولی خدا ہے وہ راستہ سرات مستقیم کا راستہ ہے سیدھا راستہ جو انسان کو مقصد تخلیق تک پہنچاتا ہے اس راستے کے نام کیا ہے عبادت ہے اس سرات مستقیم کا نام عبودیت ہے عبادت خدا کریں گے تو خدا تک کو ہن جائے گے عبادت کا مطلب صرف خدا کی نیت سے کام کرنا نہیں ہے دائش والوں کی طرح فرزن اگر وہ خدا کے لئے کرتے ہو تو یعنی دو مطلب کی ضرورت ایک یہ ہے کہ پتہ ہو خدا کا یہ حکم ہے کچھ لوگ قصد و قربت سے اولیاء اللہ کے قتل آم کرتے ہیں پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں تو خدا کے نیت سے خدا کے نام سے گناہ کرنے سے انسان خدا تک نہیں پہنچتا ہے شیطان تک پہنچتا ہے دوسرا اس کام کو کرے خدا کے لئے ایک یہ ہے کہ پتہ ہو حکم خدا ہے دوسرا یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لئے کرے ہیں آدمی نماز اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نماز حکم خدا ہے لیکن اگر خدا کے لئے نہ پڑھے دکھاوا کے لئے پڑھے وہ نماز ہمیں خدا تک نہیں لے جائے گی پسٹیوں کے طرف لے جائے گی داری پیو کی طرف لے جائے گی ہماری بربریت میں اضافہ کا باعث بنیں گی خودخواہی میں اضافہ کا باعث بنیں گی جب آپ نماز کو کسی کو خوش کرنے کے لئے پڑھتے ہیں تو اس کے بندے بن جاتے ہیں خدا کے بندہ نہیں رہتا سارے پسٹیوں کے وجہ ہیں کہ ہم خدا کے بندے نہیں ہیں خواہشات نفسانی کے بندے ہیں شیطان کا بندہ ہے تاغوت کا بندہ ہے انبیاء سب کو خدا نے بیجا ہے خدا کی اطاعت کرو خدا کی بندگی کرو تاغوت سے سرکشی کرنے والوں سے دوری اختیار کرو سورہ یاسی نے فرماتا ہے اَلَمْ اَحَدْ اَلَيْكُمْ يَا بَنِ آدَمْ بَنِ آدَمْ میں نے تم سے آہد نہیں لیا اللہ تعود الشیطان کہ شیطان کے عبادت نہیں کرنی ہے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُبِينٌ وہ تمہارا کھلنم کھلے دشمن ہیں روزہ اول تمہارے والدین کو جہنم سے جنت سے نکال کر گریان کہا حضرت آدم معصوم تھے لیکن خلاصہ مشکلات سے دوچار کیا گناہ نہیں کیا لیکن مشکلات سے دوچار کیا اس لئے ہم نے حضرت آدم اور پھر اولاد آدم کو پتہ چلے ان کا دشمن کون ہے دشمن پہچانا بہت اہم ہے دشمن ایک ہوتا ہے مخالف ایک ہوتا ہے مخالف آپ کے ترقی کے ذریعے ہیں آپ سے اختلاف رائے رکھیں آپ بہتر سوچیں گے بہتر کام کریں گے دشمن آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دشمن خدا اور دین کو بھی استعمال کرتا ہے حدیث میں کہ حضرت آدم میں جو دوکہ کھایا اس کا وجہ یہ تھا کہ اس نے خدا کے نام لیا وَقَاسَمَهُمَا أَنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاسَخِينَ قسم کھایا خدا کے نام لے کر میں آپ کے خیرخواہ ہوں میں آپ دونوں کا خیرخواہ ہوں کہتا ہے حضرت آدم کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ خدا کے نام کا ناجائز استعمال بھی ہوتا ہے اولاد آدم کو یہ پیغام گیا پوری تاریخ میں شیاتین دین کو استعمال کریں گے دیکھ توحید کے نام سے مسلمانوں کا قتل عام جو ہو رہا ہے دین کے استعمال ہے قرآن کو بالائی نیزہ بلند کی صفیل میں دین کے استعمال ہے قرآن بچانے کے نام سے پیغمبر کی حدیث پر پابندی لگائی گئی یہ دین کے استعمال ہے اگر ہم دین شناس نہ ہو شیاتین جن و انس دین کو استعمال کر کے دینداروں کو دین کی خلاف استعمال کریں گے دینداروں کو دین کی خلاف جہاد کے لیے تیار کریں گے تاریخ گواہ ہے کربلا ہے آل محمد کے قتل عام کرنے والے مدینے میں اصحاب پیغمبر کے قتل عام کرنے والے مکہ میں خانہ خدا کو آکھ لگانے والے یزید کے لشکر یہ ہی کہتے تھے ہم حکم خدا کے لیے کر رہے ہیں تو اسی لیے پہلے معلوم ہو خدا کیا چاہتا ہے پھر خدا کے لیے کریں یہ دونوں ضروری ہے مولا فرماتے قسم و باہری افنان میرے کمر کو دو گروہ رہے توڑا عالم متحد ایک علم رکھتا ہے حکم خدا کو جانتا ہے لیکن خدا کے اطاعت نہیں کرتا ہے حد کے حرمت خدا کرنے والا عالم ہیں عالم کا معنی مول بھی نہیں ہے عالم کا معنی یعنی جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے وہ جاہل متنسک دوسرا جاہل ہے دیندار ہے جیسے داعشیس جیسے خوالج داعش کو میں سمجھ ان کے لیڈر تو یقینہ دنیا نے ثابت کیا ہے کہ یہ اغیار کے وٹو ہے لیکن عام جو جوان اس میں شامل ہوتے ہیں وہ وہی بیوکوف لوگ ہوتے ہیں جاہل متنسک جاہل ہے دیندار دیندار جاہل کو منافقین استعمال کرتے ہیں صرف فیر میں بھی دیندار جاہل ان کو کس نے استعمال کیا منافقین نے استعمال کیا تو استعمال سے بجھنا چاہے خدا کیلئے کام کرنا تاکہ عالم متحدق نہ بن جائے اور حکم خدا سے آگاہ ہونا تاکہ جاہل متنسک نہ ہو جائے علی فرماتا ہے میرے کمر کو ان دو بروں نے توڑا عالم متحدق بھی اسلام کا علم بلند کرتا ہے جاہل متنسک بھی اسلام کا علم بلند کرتا ہے اور ہمیشہ اہل حق ان دو گروہوں سے دو چار ہے جو اسلام کو استعمال کرتے ہیں اسلام کے خلاف ایک بری داستان ہے تاریخ اسلام میں عدیر تک بھی بہت عظیم تعداد میں مسلمان آگاہ نہیں ہیں آگاہ ہونا نہیں چاہتے ہیں جو کچھ تاریخ اسلام میں اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کیا مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر اس کو واحد وجہ مسلمانوں کی جہالت اور بصیرت سے محرومی نہ دین کو جانتے ہیں نہ سالشوں کو جانتے ہیں نہ علم ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں نہ معرفت ہیں نہ بصیرت ہیں اسی کو جیسے استعمال کرتے ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ سرات مستقیم ہے اس راستے کے دوسرا نام عبودیت خدا ہے شیطان کے عبادت نہ کرو سور یاسن میں یہی آیت ہے نا شیطان کے عبادت مت کرو میری عبادت کرو صرف خدا کے عبادت کافی نہیں ہے شیطان کے عبادت اکرانا خدا کے عبادت کرنا دونوں کے ضرورت ہے ملفی چیز کو نفی کرنا مصبت چیز کو اپنانے کے ضرورت ہے کہ آدمی آیا امام کے ختمل میں چھتے معصول کے ختمل میں آگ کا چاہنے والا ہوں اہل بیت کا چاہنے والا لیکن آپ کے جو دشمن ہیں ان کمی میں پسند کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا تمہارے ایک آنکھ بینہ ہے ایک آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو ایک عرصہ کے بعد یا دونوں آنکھوں سے نابینہ ہو جاؤ گے یا دونوں آنکھوں سے بینہ ہو جاؤ گے یہ نہیں چل سکتا ہے نور ظلمت جمع ہو جائے حق و باطل جمع ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا یا اس طرف کھنج کے جائیں گے یا اس طرف کھنج کے آئیں گے تو یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں تو اس مقصد تک پہنچنے کے لئے خدا نے انتظام کے انبیاء کا علیاء کا انسان عبودیت کے راستے پر چلنے کے لئے دو چیز کی ضرورت ایک علم دوسرا عمل علم اور عمل دونوں کی ضرورت اس بات یہ بات اتنی یقینی ہے کہ شک گنجائش نہیں پورا قرآن ابتدا سے آخر تک کہتا ہے نجات کا ذریعہ علم ایمان اور تقوی دونوں ہیں ایمان وہی علم ہے جاننا اور ماننا اور تقوی دونوں ہیں تقوی یعنی عمل صرف ایمان باعث نجات نہیں ہے صرف وہاں پر ایمان باعث نجات ہے مؤمن ہونے کے بعد عمل کا موقع نہیں یا توبہ کرنے کے بعد پھر عمل کا موقع مینہ جنیا سے چلا گئے وہاں پر ایمان کافی ہے ورنہ پورا قرآن میں ایمان عمل دونوں کو نجات کے ذریعے کریے یعنی دونوں ملے جو انسان سرعی وال اصر آپ کی خدمت میں کیا فرماتا ہے آمن وعمل الصالحات پس کوئی اگر کہتا عمل کے بغیر جنل جائے گا اس کے سلسلے میں دیسیو فرض کرے حادیث لائے غیر معتبر ان حادیث کے معتبر ہونا معتبر نہ ہونا ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن خود معصومین نے ایک معیار دیا ہے وہ معیار کیا ہے جو کچھ کلام معصومین آپ کے معصومین خرمائے فغربو حل الجدار دیوار پر دے مارو لن نقل ایسی بات ہم کہتے نہیں زخرفون بےہودہ بات ہے پس خود معصومین نے کسو کے ہمیں دیا ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے کوئی حدیث ہمارے حدیث ہے یا نہیں قرآن کے ساتھ مطابق ہو تو ہماری حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور کہ ہماری حدیث نہیں ہے پورا قرآن کہتے ہیں نجات کا ایمان اور عمل صالح ہے تو کوئی کہہ کہ عمل کی ضرورت نہیں یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے یہ ایک نقطہ فرض کیجئے حدیث آپ کے لئے نقل کرے تب بھی وہ حدیث جو قرآن سے ٹکرا تی خود محصول میں نے فرما اس کو کوئی صحت نہیں دوسری بات تاریخ کو دیکھئے تاریخ انبیاء پھر انبیاء کے بعد پیغمبر خاتم اور باقی ایمہ ادھار کے زندگی میں دیکھئے ان کے ساتھ کس نے دیا ہے آیا بہتقوال لوگوں نے دیا ہے یا بہتقوال مد مقابل والے یا اپنے گروہ میں رہنے والے کامیاب ساتھ دینے والے صرف کربلا نے سارے ایمہ اتھار کے ساتھ باتقوال لوگوں نے ساتھ دیا ہے بہتقوال لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ہے تو ہمیں بھی ابھی عبرت دینا ہے کہ اہل بیت کو تنہا چھوڑنے والے وہی تھے جو بے تقوی مولا امام حسن مشتبہ علیہ السلام تنہا ہو جاتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں لشکر ہیں لیکن تنہا ہو جاتے ہیں بلکہ امام حسین کے پاس اتنے ہیں کہ جنگ لڑے امام حسن مشتبہ کے پاس ہزاروں ہونے کا باوجود تنہائی کا احساس کرتے ہیں اپنی لشکر میں تیر آپ کے پاس طرف آتی ہے آپ کے جانی ماز پر بھی حملہ کرتے ہیں اس تنہائی کے وجہ آپ بتاتے ہیں یہ کہ صفین میں میرے والد کے ساتھ جب جنگ کرے جا رہے تھے تمہارا دین آگے آگے دنیا پیچھے پیچھے تھی ان دین کی قیادت تھی لیکن اب تمہاری دنیا آگے آگے دین پیچھے پیچھے اپنی صلی فرماتے ہیں میری تنہائی کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے پاس ایمان دنیا پرس ہو گئے یعنی عمل سے اس کا تعلق ہے دنیا پرس ہو گئے علی نے شام بھی کہتا ہے علی دنیا دین دے کر تھا نہیں خود خدا نے بتایا تھا شیطان اور خدا کی جو گفتگو میں کئی بار فرمایا شیطان نے کہا خدا سب کو میں گمراہ کروں گا شروع چند مخلص رہ جائیں گے خدا نے کہا بلکل صحیح ہے سب کو تم گمراہ کر سکو گے شروع مخلص محفوظ رہیں یعنی دوکھیں میں نہیں آئیں گے تو انسان انسان بننے کے لیے لیکن دین کے اصل مقصد انسان کو انسان بنا جب انسان بنے گا جنت انسانوں کی جگہ ہے جانوروں کی جگہ نہیں ہے بس بس ہمارے بچہ سکول اس کو بھیجتے ہیں کچھ پیسہ دیتا روزانہ بچہ خوش ہو کر سکول چلا جاتا ہے تھوڑا جوان ہو جاتا ہے نوکری کے لیے پڑھنا شروع کرتا ہے پھر اگر مزید علم پڑھنا قل وقل سے فائدہ نہیں اٹھایا تو علم سے مزہ آتا ہے لذب محسوس کرتا ہے اسی طرح سے خدا نے انسانوں سے کہا تم نماز پڑھو تمہارے رزق میں برکت عمر میں طول تمہارے مسائل حل ہو جائے گا پھر کہا جنت بھی تمہیں ملے گی جہنم سے نجاب پھر اگر بندگ اسی لیے میں قدم آگے بڑھے تو اس مقام تک پہنچتا جو معصول نے فرمائے کہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کر برچی نکالے تو پتہ نہ چلے قدم بے قدم اس مراحل کی طرف جا سکتے ہم خود دنیا میں آزمائی تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان انسان بن جائے انسان جب انسان بن جائے دنیا بھی خدا نے انسان کے لئے خلق کیا آخرت بھی ابھی دنیا کیوں جہنم کے نمونہ پیش کرتی ہے انسان انسان نہیں بنے انسان میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خوبیوں کے وجہ سے دنیا رہنے کے قابل ہے لیکن برائیوں کے وجہ سے دنیا میں ہر آدمی دوسرے کے نشمن ہر آدمی دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا ہے یہ حالات ہے یعنی خوبیوں کے وجہ سے کچھ خوبیاں بھی ہے اگر خوبیاں کچھ بھی نہ ہوتی تو دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی لیکن برائیوں کے وجہ سے یہ دنیا بھی جہنم کی مثال بن گئی ہے اور دنیا بھی جنت اس وقت بنتی ہے جب انسان انسان بن جائے آخرت میں جنت اس وقت جنت خدا میں جائیں جب انسان اور علم وعمل دینے کیلئے خدا نے چاردہ معصومین کا انتظام کیا جناب السیدہ کے بارے میں فرمایا میرے لیے ذات گرانی جناب السیدہ میں نمون عمل ہے انسان کی تربیت میں اسوہ کا سب سے زیادہ اثر ہے نمون عمل کا سب سے زیادہ اثر یا اس حقیقت کو آپ روزانہ دیکھ سکتا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ دیندار آدمی کے بچے دیندار ہو جاتے آپ کہیں فلان آدمی دیندار ہے بیٹا صحیح نہیں نہیں وہ شعر نادر ہوتا ہے غالبا یہی ہے دیندار آدمی کے بچے بھی دیندار ہو جاتا ہے سوفی سر نے انسان بھی انسان ایک آزاد مخلوق ہے پورے حالات کے خلاف اقدام کر سکتے یہ اس بات کی دلیل ہے انسان کبھی مجبور نہیں ہوتا کاخ فرعون میں مشرقین کے اس مجمع میں زوجہ فرعون ایسی مؤمنہ بن جاتی ہے کہ آلم کے چار خواتین میں سے ایک ہو جاتی ہے یہ لیکن حضرت نوح کے گر میں حضرت لوت کے گھر میں ایسی ازواج ہے پیغمبر کی زوجہ ہے پیغمبر کے گھر میں ہے یا حضرت نوح کا فرزن خراب ہو جاتا یہ اس لیے ہے کہ انسان کبھی بے بس نہیں ہوتا انسان مجبور کبھی نہیں ہوتا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے میں غلط ماحول میں تھا اس لیے میں غلط ہو گیا نہیں غلط ماحول میں فرعون ایک عورت ہے ہمسر فرعون ہے اتنی کشش ہے خدا کی زوجہ ہے جو کچھ چاہتی ہے اس کے سامنے لیکن کوئی چیز اس کو جگڑتی نہیں روکتی نہیں نہ 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 یہ انسان مجبور نہیں تو یہ اسوہ اب انسان کی ترمیت میں علم کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے ہم اگر جان تو یہ کام صحیح کریں گے اگر سمجھتے یہ غلط ہی نہیں کریں گے اگر سمجھتے یہ میرے فائدہ میں تو کریں گے اگر سمجھتے میرے فائدہ میں نہیں تو نہیں کریں گے دیکھیں انسان ایک علمی مخلوق ہے سوچ سمجھ کر اقدام کرتا ہے ملک یہ غلط کام دیکھتا سگریٹ پیتا ہے غلط کام میں واضح ہے بہت سو مشتہدین جائز نہیں سمجھتے ہیں اب سگریٹ پیتا ہے ٹھیک ہے غلط کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مشتہدین تاکہ کچھ مومنیں جو پیتے ہیں ان کے مذہمت نہ اپنی تقلیق ان کے اپنی تقلیق میار ہے لیکن کوشش کرنے چاہے معاشرہ اس بلا سے نجات حاصل کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نقصان دے یعنی دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ نقصان دے اور فقہات بہت سے جائز ہیں تو میں مثال کے طور پر اس کی مثال دی کہ سب مانتے ہے تقریبا سیکریٹ کی کمپونیاں بھی مجبور ہے سیکریٹ کو اپر لی کے نقصان دے تو اب یہ پینے والے بھی سوچتا ہے نقصان دے پھر سوچتا ہے کہ مزہ آتا ہے فیلحال آج پی لیتے تھوڑ سے پی لیتے خلاص اس طریقے سے اپنا آپ کو منواتا ہے تو یہ انسان جو بھی قدم اٹھاتا ہے سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے یہ سوچ سمجھ بعض وقت آقل آنہ ہوتا ہے بعض غیر آقل آنہ ہوتا ہے بعض وقت ہوا و خواہشات کے وجہ سے لیکن سوچ کر کر تا ہے خواہشات کے مطابق جو کرتا ہے اس سے بھی سوچ کرتا ہے تو انسان کے تریلیت میں علم بہت واست ہے اس کو فکر دے دے علم دے دے ابھی دنیا پر غرب مغرب وار چھائیے ہوئے اس کے وجہ کہ وہ علم آگئے دوسروں سے حلبت کہ غلطی ہوئی ہے ہم سے وہ ٹیکنولوجی میں آگے ہے سائنس میں آگے ہے سائنس الک میں آگے ہونے کا لازم یہ تھوڑا ہے کہ وہ اخلاق میں آگے ہیں اسلامی اخلاق سے ان کے اخلاق بہتر سائنس میں آگے ہونے مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ روحانیت میں معنویت میں آگے ہے سائنس میں آگے ہونے مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ان کے زندی کے رہن سہن بھی صحیح ہے سائنس میں آگے ہیں اس میں ان کے مطابق آپ عمل کریں لیکن دوسرے میدانوں میں آگے نہیں ان میدانوں میں ان کے نقشہ قدم پر نہ چلے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانوں میں دیکھیں انسانوں کی تربیت میں ایک چیز جو بہت ایک علم ہے اور دوسرا نمون عمل ہے علم میں بھی ہم سے آگے ہیں کم از کم سائنس میں نمون عمل ہمارے لئے بن گئے ہیں اسی وجہ سے جب ہم کسی کو کامیاب سمجھتے ہیں اسی کو نمون عمل بناتے ہیں کیوں نمون عمل کا اثر زیادہ ہے اس کے اثر زیادہ ہونے ایک وجہ یہ کہ آنکھوں کا اثر انسان پر کانو سے زیادہ ہیں آنکھوں کا اثر کانو سے زیادہ ہیں آپ سن نہ آپ کوئی آ کر سنائیں گے فلان جگہ پر ایسا غریب لوگ رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے روٹی کرے ترستے ہیں سنیں گے بھول جائیں گے کبسوس کریں گے کہ ہم ملک میں ظالمانہ سسٹم ہے وہ ہے یہ ہے اور بھول گھائیں گے لیکن اگر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا پیارے چھوٹے بچے ہیں روٹی کے ٹکڑے کے ترست رہے ہیں پھر آپ اپنی روٹی ان پر لیں گے فرق کیا ہے ایک کو آنکھوں سے دیکھا دوسرے کو کانو سے سنا ہے یہ اثر ہے تو واقعہ کو آنکھوں سے دیکھنا اور کانو سے جذبات جتنی جذبات کو اُبھاریں گے اتنا انسان پر اثر زیادہ ہوتا ہے آنکھیں جذبات کو زیادہ اُبھار سکتی ہے آپ دیکھیں مسائب سناتے ہیں مسائب اب جتنے مسائب سنانے والے آپ کے جذبات کو زندہ کرے اتنا ہی آپ پر اثر جتنا مسائب ہم مولانے سناتے آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن ایک موقع پر جب خاص انداز میں سناتے ہے تو آپ پر علم آپ کے پاس ہے صرف جذبات کو اس وقت بیدار کرتے اس وقت بھی اثر ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے اب اس انسان پر آپ دیکھیں ایک واقعہ کو کردار کے شکل میں پیش کریں تو اس کا اثر کہی زیادہ ہے کیوں کردار میں سچائی زیادہ ہے کردار میں سچائی زیادہ ہوتی ہے گفتار میں اتنی سچائی نہیں ہوتی انسان جھوٹ بڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس کردار میں منافقت اگرچی ممکن ہے ریا وہاں پر بھی ممکن ہے لیکن کم ہوتا ہے تو اسی لئے کردار کے اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کردار میں بھی خیال رکھنا چاہے ہو سکتا ہے ریا کاری ہو سکتا ہے منافقت ہو لیکن بہرحل یہ کردار کی تأثیر کے ایک وجہ یہ ہے کہ عمل کرنا آسان نہیں ہے بولنا آسان ہے عمل کرنا آسان نہیں ہے اسی لئے کردار کا اثر زیادہ ہوتا ہے عمل کے تعلق آنکھوں سے لی ہے ایک حکمت والا جملہ سنیں گے آپ پر اچھا اثر پڑتا ہے اس حکمت والے جملے کو داستان کی شکل میں جیسے آج کل دنیا میں ہوتا ہے بچوں کو داستان کی شکل میں سارے فکر تربیت داستان کی شکل میں بیان کرتے ہیں بچے کو سلانے کیلئے داستان سناتے ہیں نا سارے افکار عقائد سارے اسی ذریعے سے بچے تک پہنچاتے داستان کی شکل میں اچھا اصول کرتے جملہ کی شکل میں کہو تو بور ہو جاتا ہے خوزن جملہ نصیحت آمیز ہو تو سنگین نہیں میں حسوس کرتا ہے لیکن داستان کی شکل میں اسے کو سنا سنا تو گولدار نہیں ہے اور اثر بھی اچھا ہوتا ہے اسی بات کو اگر ایک فلم کی شکل میں پیش کریں گے مزید اثر زیادہ کرتا ہے اس کے وجہ وہی راز ہے عمل کے اثر گفتار سے بیشتر ہوتا ہے آنکھوں کا اثر کانون سے بیشتر ہوتا ہے تو اسوہ کی اہمیت یہاں سے ہے کہ اسوہ یعنی کیا جو فکر پیش کر رہا ہے خود اس فکر ناتق ہے شریعت پیش کرنے والا خود بھونکی پھرتی ہوئی شریعت ہے اگر جہاد کی طرف دعوت دیتا ہے تو سب سے زیادہ قربانی خود پیش کرتا ہے اگر نماز کی طرف دعوت دیتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ تو دنیا سے جا چکا پاری ہوتا تو اس وقت اثر زیادہ ہوتا ہے کردہ کا اثر اس وقت اثر اسی وجہ سے ہوتا اس نماز جتنی شخصیت زیادہ اہم ہو اتنہ ہی ہم پر زیادہ اثر کرے گا جتنی شخصیت زیادہ محبوب ہو اتنہ ہی زیادہ اثر کرے گا اس وقت جتنے اہم شخصیت ہو جتنی محبوب شخصیت ہو اتنا ہی اس کا اثر ہم پر زیادہ ہوتا ہے یہ تو اسی لئے خدا نے معصومین کے شکل میں معصومین ہمارے معلم بھی ہے ہمارے لئے اسوئے حسن علیہ دیکھیں معصومین کے عظمت کی کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں مولا چھٹے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے معارف اور علوم میں سے ایک علف سے زیادہ تمہارے پاس آیا ہی نہیں ہے وہ معارف جب امام آئیں گے کل بشر کے پاس جو معارف ہے دو حرف ہوگا باقی ستائیس حرف باقی پچیس حرف ستائیس میں سے امام جب آئیں گے ظاہر ہوگا یہ بشر نے اتنی ترقیقی ہے شکلیں آپ خود دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود پھر ہماری کیا ذمہ دار ہماری ذمہ دار یہ ہے کہ خود اہلِ بین نے ہم سے جو کچھ مانگا ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے ہماری صلاحیت محدود ہے تو جو ذمہ داری انہوں نے ہمیں دیئے ہے اسے ذمہ دارے کو اپنانا ہے انہوں نے کیا ذمہ داریات دیئے ہیں اصور دین صحیح کرو اپنا فروع دین پر عمل کرو اخلاق کو اپناو یہ اولین فریض ہے ہمارا یہ اولین فریض ہے تو اسی حوالے سے وہ اصور حسنہ ہے اسی حوالے سے انہوں نے تعلیم دیا میں اپنے علومی حدیث میں حضور نے کبھی اپنے عقل کے مطابق کسی کے ساتھ بات نہیں کی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ فہم پیغمبر کے مطابق سمجھ سکے معصومین ہر آدمی کے ساتھ اسی کے فہم کے مطابق بات کرتے ہیں جس طرح ہم چھوٹے بچے کو کوئی چیز سمجھانا چاہے کسی چیز کے بارے میں کہنا چاہے مزدار ہے کہیں گے مٹھائی کی طرح ہے علوم کے لذت اگر بچے پوچھے تو پھر بھی سمجھانا ہمارے لئے بڑا مشکل ہے دو سال کے بچے تین سال کے بچے پوچھے تو کہیں گے مٹھائی کی طرح ہے تو یہ بھی ایک مثال تھی بہارا معصومین جو فرماتے ہیں بلکل حق فرماتے ہیں لیکن حق کی بھی درجات ہیں درجات فرماتے ہیں ہمارے کلام پر تہے ہیں متعدد تہے ہیں ستر تہے ہیں قرآن کی بھی تہے ہیں ہم صرف ظاہر کے عبارت کے ترجمہ کو عربی زبان کے ترجمہ کو سمجھتے ہیں وہ بھی حق ہے وہ بھی اہمہ بیان فرمانا چاہتے تھے آپ تک کون چانا چاہتے تھے لیکن اس کے گہرائیوں تک جانا ہماری بچ کے بعد نہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے لئے نمونیں عمل کے ضرورت ہیں اسی لئے علماء فرماتے ہیں ایک ہزار صفحہ کی کتاب پڑھو اخلاق اور تربیت کی کتاب مواز و نصیحہ کی کتاب اور اس میں ظاہر احادیث ہوتی ہے آیات ہوتی ہے سب کے باوجود لیکن ایک گھنٹہ ایک پانچیزے انسان کے ساتھ رہو اس ایک گھنٹہ کا اثر زیادہ ہوگا ایک ہزار صفحہ کی کتاب سے یہ نمونہ کا اثر ہے یہ عصوہ کا اثر ہے لیکن ان ہستیوں کو کون عصوہ حسن ورہ ہم تو عاشق اہلی بیت اس میں کوئی شک نہیں کرتے ہیں ممکن ہمارے درمیان درجات یہ اکسان نہ ہو لیکن اہلی بیت کے چاہنے والا اصلا ہمارے پہچان کیا ہے محب اہلی بیت لیکن اس کے باوجود اثر کم کیوں ہوتا ہے اس کے ایک وجہ خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً پیغمبر خدا تمہارے لئے اصوہ حسن ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْضُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لیکن اصوہ حسن ہے کس کے لئے اس کے لئے جو خدا کو مانتا ہو آخرت کو مانتا خدا کو ماننے والا رسول کے معنی کو سمجھتا ہے خدا کو اگر نہیں مانتا ہے رسول کون ہے رسول بیجا ہوا نا کس نے بیجا ہے خدا نہ کیوں بیجا ہے اگر قیامت کو نہیں مانتا ہے تو رسول کو کیوں بیجا ہے اس کے بھی کوئی فلسفہ نہیں خدا کو ماننے والا قیامت کو ماننے والا رسول کی پیڑے ہوئی کرے گا یہ تو صفت ہمارے اندر ہے لیکن تیسری صفت مشکل صفت ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا قَسْرَتْ کے ساتھ یاد خدا میں رہے نبی کو اس وقت کون بنائے گا جو کسرت کے ساتھ یاد خدا میں رہے غافل لوگ پیغمبر کو اپنا عشوہ نہیں بناتے ہمارا مشکل یہی کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں لیکن پھر غفلت میں چلے جاتے ہیں یاد خدا میں نہیں ہوتے ہیں یاد الدین میں ہونے ہوتے ہیں موت کی یاد نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے خود بخود پیغمبر کی صیرت پر عمل کرنے کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے اہلی بیت کی صیرت پر عمل کرنے کی یاد بھی نہیں ہے اس کے وجہ یہ کہ غفلت کی وجہ سے عمل کے ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں ان کے فضائل شوق سے سنیں گے اور صحیح چیز ہے محبت اہلی بیت کا ذمہ نعمت ہے اس سے بڑھ کر کیا نعمت چاہیے لیکن وہی شوق ان کے صیرت سننے میں کم ہے خود قرآن کے حوالے سے پیغمبر مولا نحلی بلاغم فرماتے ہیں قرآن کے اگر صحیح تفسیر ہو جائے تو کوئی اس کے خریدار نہیں ہے تفسیر سننے والے نہیں مولا کی زمانے میں دیکھو کتنے فاصل پچیس سال گزر چکا تھا اگر قرآن کی صحیح تفسیر ہو جائے حق تلاوت ہو جائے تو کوئی سننے والا نہیں لیکن اگر قرآن کی تفسیر خواہشات کے مطابق ہو جائے تحریف ہو جائے تو سب سے زیادہ قرآن کے بازار میں رونک ہے خواہشات کے مطابق ہو یہ قرآن کی بھی داستان یہ اہلی ویڈ کی بھی داستان ہمارے خواہش یعنی آپ جانتے ہیں جو افطار کرتے ہیں خورمہ کے ساتھ سارے مسلمان یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں میرے معلومات تو یہی کہتے ہیں پوری دنیا کے سارے مسلمان خورمہ کے ساتھ افطار کرتے ہیں ایسا خوش قسمت مستحب ہے یہ خورمہ کے ساتھ خورمہ کے ساتھ افطار کرنے کے جو مستحب ہے اتنا خوش قسمت ہے کہ سارے مسلمان خورمہ کے ساتھ افتا کرتے ہیں مستحب بھی ہے مذہب آتا ہے مستحب بھی ہے مذہب آتا ہے دنیا و آخرت جمع ہے یعنی ہمارے خواہش میں یہی کہتی ہے دین بھی یہی کہتا ہے کہ خورمہ کھاؤ اسی لئے سب اس پر حمل کرتے ہیں تو خواہشات ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پر خواہشات کی پیچھے لگ جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں بس اگر اہلی بیت کی صیرت پر عمل کرنا چاہے تو یاد خدا میں رہیں گے تو زیادہ زیادہ عمل کریں گے جناب السیدہ کی نسبت میں کیا ہے ہمارے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان سے معاریقت لینا اور ان کی صیرت پر عمل کرنا خود اہلی بیت ہم سے یہی چاہتے ہیں اہلی بیت سے بہتر خیر خواہ ہے ہمارے لئے ان سے بہتر معاریقت خدا رکھنے والے کوئی ہیں ان سے بہتر آخرت کی سعادت کے زمانت کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں تو جناب سیدہ کی صیرت طیبہ سے استفادہ کرنا جناب سیدہ کو عصفہ قرار دینا ہمارے اولین فریضہ ہیں علمتہ عصفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض کیجئے اس زمانے میں جو مکان بنتا تھا مٹی کے انٹون سے وغیرہ بنتا تھا یہ چراغ جو ہوتا تھا وہ کیا نام ہے کھانے کے تیل وغیرے کے ذریعے چراغ ہوتا تھا وہ بدلنے والے حالات ہیں چراغ دیکھو مسلسل شکلوں میں بدلتا ہے قلم کی شکلیں بدلتی ہیں یہ بدلنے کی چیزی اس میں کوئی حقیقت نہیں اصولوں میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے کی بات پر آپ چل رہے ہیں ہزاروں سال گزر گئے ہیں اسی پر آپ قدامت پسند ہے دقیان اسی آدمی ہے وہ ہے اب یہ لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں پھر ہزاروں قرآنیں ہر قرآنی چیز غلط ہے کیا تو آپ ہزاروں سال سے آپ کھانا کھاتے ہیں انسان تو کھانا کھانا چھوڑ دو ہزاروں سال سے پانی پیتا ہے پانی پینے چھوڑ دو سانس لیتا ہے چھوڑ دو نہیں اصولوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے ممکن ہے وسائل میں تبدیلی آجائے طریقی کار میں تبدیلی آجائے بنیادوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے تم اہل بی ایک دفعہ ایران کا واقعہ ہے پتہ نہیں کون سو عورت کسی ریڈیو والے نے پوچھا جو ڈائریک نشر ہو رہا تھا کہ آپ کے لئے نمونے عمل کون ہے جناب سیدہ ہے یعنی یعنی شاہدو عورت پتہ نہیں مسلمان تھے یعنی تھی اس نے کہا میرے لئے وہ جاپان کے کسی ایکٹر کا نام لیا کہ وہ میرے لئے نمونے عمل ہے وہ چودہ سالی پہلے گزر چکی ہے امام خمینی کے زمانے تو بہت خوص سائے فرمائی یہ سب کو سزا ملنے چاہیے ایسے کہنے والے توہین ہیں اور ایسا نشر کرنے والوں کو بھی جانگوش کر اگر کہ غلطی ہو گئی کیونکہ ڈائریک چل رہا تھا اس وجہ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اب وہ کہہ ہے وہ علیہ وسلمان نہیں تھی لیکن بہر ہر چودہ سالی گزرنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی ہیں اہل بیت کس کی نمونے عمل ہے فطرت انسانی کے لئے انسان کے فطرت بدلتی نہیں ہے قرآن کہتا ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناسا علیہا لا تبدل لخلق اللہ خدا نے انسان کو جس فطرت کس قرآن خلق کیا اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے اہل بیت فطرت کے لئے اسوہ ہے میں آپ کے لئے مثال دیتا ہوں دو دونے چار یہ دو دونے چار میں تبدیلی آسکتی کسی دن کہ دو دونے پانچ ہو جائے ایک حقیقت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے اس کے عمر بھی نہیں ہیں آپ کے ساتھ کتنے ہزار سال اس ریاضی معادلہ کے عمر ہے نہیں کہہ سکتی اس کے کوئی عمر نہیں ہوتی نروز اول نروز آخر ایک حقیقت ہے ابدی اسی طرح سے معصومین کی سیرات حقیقت ابدی ہے کیونکہ فطرت انسان ابدی حقیقت ہے قرآن نے کہا فطرت اللہ اللہ فطر الناسا علیہا خدا نے انسان کو فطرت کے ساتھ خلق کیا اور اہلی بیت اسی فطرت کے لئے عصوہ ہے اس لئے عصوروں میں وہ عصوہ ہے وہ ظاہد ہیں وہ عالم ہیں وہ حق کے ساتھ دیتے ہیں باطل کی مخالفت کرتے ہیں ان عصوروں میں عشر خدا میں عبادت خدا میں وہ عصوہ ہے لیکن زندگی کے وسائل بدلتے رہتے ہیں زندگی کے وسائل بدلتے رہتے ہیں اس میں جب صوفیوں کے زوردار زمانہ تھا چھتے معصوم کے زمانے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ عبدی حقیقت ہے ہمیشہ بشر کی ضرورت کچھ لوگ محل میں اس لیے کہتا ہوں کہیں اگر دوسروں کے کتارے میں پڑھتے ہیں بعض اوقات کہتے ہیں ثقافتیں مختلف ہیں ایک ثقافت میں جو چیز کارامت ہے دوسری ثقافت میں کامیمت نہیں پھر جب امام آئیں گے پوری عالم کو کیسے ایک کریں گے یہ اعتراض کرتے تھے ہر ثقافت کے ایک موت و حیات ہے یعنی دوسرے سے مختلف ہے ایک گروہ کے پاس جو چیز اچھی ہے دوسرے گروہ کے پاس جو چیز گروہ ہے ایک کے بولی دوسرے کی گالی لیکن ابھی خود یہی کہنے والے عالمی حکومت کے قائل ہو رہے ہیں عالمیت کے قائل ہو رہے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت عالمی ہے ماحول کے وجہ سے کچھ تبدیلیاں آ سکتے لیکن کیونکہ فطرت ایک ہے سارے بشر کو ایک میدان میں لاسکتے ہیں سب کے عقل سب کے پاکیزہ فطرت فطرت الہی ہے اور اہلیت اسی کے لئے عصوہ ہے اب اس کے لئے ہمیں نمونہ پیس کرنا ہے ہم سیجا مل الدین میں افغانی کی جملہ ہے الاسلام محجوب بالمسلمین اسلام مسلمانوں کے پردے میں محجوب ہے حجاب میں ہے یعنی لوگ اسلام کی نورانیت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اسلام کے نور کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ کونس پردہ ہے خود مسلمان پردہ ہے نور اسلام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو نور اہلیت دیکھنے کے رابے کہیں ہم پردہ نہ بن جائے مجھ کو دیکھ کر سمجھیں میرے اخلاق کو دیکھ کر سمجھیں اس مذہب میں کیا ہے یہ ان کے مولوی کے اخلاق میرے باتوں کو سنکا سمجھیں یہ تو بلکل بچے گانا باتیں کرتے ہیں علوم ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس کوئی فکر ہی نہیں ہے انسان کو نجات دینے کے انسانیت کو نجات دینے کوئی اصول ان کے پاس نہیں ہے ان کے باتیں بھی ان کے گفتار بھی ہیں ان کے کردار بھی آپس پر لڑتے ہیں یہ انسانیت کے لئے ہم ان کا پیغام دے سکتے ہیں دیکھیں مجھ کو دیکھ کر سمجھیں گے کسی سکول کے بچوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کس سکول اچھا ہے یا نہیں ہے عرب لوگ احراف میں عام طور پر جب بچہ کوئی کام کرتا کوئی غلط فوراں اس کے باپ کو لانت بیچتے تھے وجہ یہی تھا کہ تربیت اس کی تو کہیں ہم حجاب نہ بنیں یہ بہت خطرناک نقطہ ہے شہید متحری جو یقیناً بہت بڑے عالم ہیں ہمارے زمانے میں شہید ہو گئے کہتے ہیں کہ شمر نے مولا کو شہید کیا کربلا کی میدان بعد میں متوقع نے آپ کے قبر کو روزہ کو کیا کیا مسمار کیا وہ دونوں اس سے بتے ہیں اہلی بیت کے لقابل برداشت کربلا کی مظلومیت کے وجہ سے امام شہید ہو گئے لیکن امامت نے ترقی کی یعنی پیغام حق دور دور تک گیا کربلا کے مظلومیت کی وجہ سے متوقع کے ضرور کے وجہ سے اہل حق نے احساس زمداری بہشتر کی بہشتر پیغام حق گیا لیکن مجھ جیسے مولانے پیغام کو چھپاتے ہیں پیغام کو دشمن نہیں چھپا سکتا ہے میں چھپا سکتا ہوں پیغام کو نقصان میں پہنچا سکتا ہوں دشمن نہیں پہنچا سکتا ہوں دشمن جتنا ظلم کرے گا اتنا یہ پیغام زیادہ آگے بڑے گا دور دور تک جائے گا یہ انتہائی خیال یہ ضرر سے مولانے زیادہ پہنچا سکتے ہیں ہر شیعہ پہنچا سکتے ہیں اس کی کردہ رفتار سب کچھ ہو سکتا ہے ایک آئینہ بن جائے مکتب اہلی بیت فکر اہلی بیت صیرت اہلی بیت دنیا تک پہنچانے کے لئے ہو سکتا ہے کہ حجاب بن جائے پردہ بن جائے اور نور مکتب اہلی بیت کو چھپائے جناب السیدہ اسوہ ہے اللہ ایمائی اقہار کے لئے اسوہ ہے عرض کیا معصومی عمل کے لحاظ سے اسوہ علمی لحاظ سے ہمارے معلل ہیں ہم اپنی فکر علم ان سے لینا ہے ابنا دین ان سے لینا ہے علمی لحاظ سے آپ نے کہ جناب السیدہ وہ جو مقامات ہیں علمی ایک سودان کا آدمی مذہب حق کو اختیار کیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے جناب السیدہ کے خطبہ کو سن کر حقانیت کا اندازہ ہوا جو خطبہ آپ نے دیا ہے آپ نے کہی کسی کے پاس پڑھا لکھے نہیں ہے لیکن وہ علم الہی ہے جو آپ کے علم کی تو کوئی حد بیان نہیں کر سکتے ہیں فرشتہ آتا ہے جناب السیدہ تک الہام الہام کرتا ہے اور جناب السیدہ جناب السیدہ سے بات کر رہا ہے جناب السیدہ مولا علی کو بتا رہے ہیں مولا علی لکھ رہے ہیں اور مصحق قاتمہ کے نام سے وہ عظیم کتاب وجود میں آئی جو اہلِ بیت کے علم کے ایک سرچشمہ ہے کچھ جو دشمنان اہلِ بیت کے قرن اعتراض کرنے لگتے ہیں یہ اپنے بزرگان کے لئے قائل ہے کہ فرشتہ ان سے بات کرتے ہیں حتی وہ بزرگان جو ایک زمانے مشرک تھے ان کے نبوت کے احتمال تک لیکن یہ عرض کر رہا ہے حضرت موسیٰ کے والدہ کے ساتھ فرشتہ انہوں نے بات کی نہیں کی ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی اپنے بیٹے کو بل جسعیات کے ساتھ ایک تعبود بناو اس میں بچہ کو ڈالو اس کو سمندر میں ڈالو اس کا دشمن میرے دشمن اس بچہ کو اٹھائے گا بڑا کرے گا پھر آپ کے پاس واپس لائیں گے ساری تفصیلات کے ساتھ خدا کے فرشتے نے مادر موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی خود قرآن کہتے ہیں غیر انبیاء کے ساتھ بھی فرشتے گفتگو کرتے ہیں اب پہ ترمی صلاحیت کی ضرورت ہے حضرت مریم کے پاس کیا ہے ایک بشر کی شکل میں آیا کہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں آپ کو فرزن دینے کیلئے حضرت مریم نے قرآن کے الفاظ ہے نا کس طرح سے میرے بیٹا ہو سکتا ہے میرے تشاری نہیں ہوئی ہے تو جیویل نے کہا کہ خدا جب شاتا ہے خدا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ جاتا ہے لیکن یعنی ان ہستیوں کے ساتھ اور متعدد ہستیوں کے بارے یہ قرآن میں ہیں نبی نہیں تھے لیکن فرشتون ان کے ساتھ بات کی ان کے عظمت کے وجہ سے لیکن ناصبی ہیں جشمن ہیں جب اہلی بیت کے بارے آتی ہے تو فوراً اعتراض کرنے لگتے لیکن ان کی اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ قرآن ہے یہ سنت ہے شاہد ہے مولا فرماتے یا رسول اللہ میں باتیں سن رہا ہوں پہ غمبان فرمائے آپ جو کچھ میں سن رہا ہوں آپ سن سکتے جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سن سکتے لیکن آپ وسیح نبی نہیں ہیں متعدد احادث اس سلسلے میں ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب سیدہ کا تعلق عالم غیب سے عالم فرشتگان سے حدیث اس اقلے میں کیا کہتا ہے قرآن و اعتراض ایک لمحہ جدہ نہیں ہوتا ہے پورے قرآن کے علم اعتراض کے پاس ہے اعتراض میں سے ایک جناب سیدہ ہے ابھی وقت جازم نے نے تھا آئی تطریر خود گویا ہے کہ علم کے کس مرحلہ پر کس مقام پر جناب سیدہ پائز ہے آئی مباحلہ یعنی آئی مباحلہ میں وہ ہستیاں ہیں جن کو اسلام کے حقانیت پر سو فیصد یقین ہے اور جو بھولنے والے نہیں ہے اب دیکھئے نس الفاظ میں صلاحیت ہے ہم اپنے عورتوں کو لے کر آئیں گے تم اپنے عورتوں کو ہم اپنے فرزندوں کو تم اپنے فرزندوں کو ہم اپنے نفسوں کو تم اپنے نفسوں کو لیکن تمام مسلمانوں کے دیرمین صرف علی کو انتخاب کرتے ہیں تمام عورتوں کے دیرمین جناب سیدہ بن حاشن کے اور بھی خواتین تھی پیغمبر کے عزیز اقاریم عزواج پیغمبر تھی یا نساء نبی قرآن میں ہے نا یا نساء نبی ہے یہاں پر نساء نہ ہے لیکن اس کے باوجود صرف جناب سیدہ میں صلاحیت تھی لعنت بھیجے کن پر جوٹوں پر آئی تطہیر میں اہلی بیت سے مراد کون ہے خب قرآن نے اس آئیت میں کہا ہے اہلی بیت سے مراد کون ہے نساء میں صرف جناب سیدہ انفس میں صرف جناب مولا اور اپنا میں صرف حسنین اس آئیت نے آئیت تطہیر کی تفسیر کیے اہلی بیت کون ہے یہ ہستیاں ہیں اگر کوئی اور بھی اہلی بیت میں شامل ہوتا تو میدانیں مباہلے میں ساتھ جاتے ہیں تو یہ معرفت جناب سیدہ ہے یعنی پورے دین کے معرفت ہو پھر جوٹوں پر لانے دے سکتے پورے دین کے معرفت ہوئے اور عمل کے میدان میں صداقت کے درجہ پر فائز ہو زبان سچا ہو عمل سے سچا ہو کردار کے ذریعے سچا ہو فکر کے لحاظ سے سچا ہو ہر لحاظ سے سچا ہو تو جوٹوں پر لانے دے سکتا ہے بعض وقت انسان فکری لحاظ سے جوٹا ہوتا ہے بعض وقت کردار کے لحاظ سے جوٹا ہوتا ہے منافق ریاکار کردار کے لحاظ سے جوٹے ہیں بعض وقت زبان کے لحاظ سے جوٹے ہیں تو دیکھئے علم جناب سیدہ جناب سیدہ اتنے علوم کے باوجود عبام حسن مصطفیٰ کو بیجتی تھی بیٹا جاؤ مسجد میں یا کسی جگہ پر بھی جب حضور ہوتے تھے جاؤ سنو پیغمبر کیا کہہ رہے اور آ کر مجھے بتانا آ کر مجھے بتانا ایک دفعہ ایک عورت آئے آپ حدیث جنگنے لگی تو فی الحال نہیں ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث کا مجموعہ میرے سامنے حسن حسین کے برابر ہے یہ تشبیح کا مطلب یہ نہیں کہ سو فیصد یہ عدلی مسئلے میں کلیر مطلب فران چاند کے طرح ہے چاند کے طرح کا مطلب یہ تھوڑے سو فیصد ہے اس طرح سے مرنے والا شہید کب مرتا ہے ملکتہ شہید کے برابر نہیں ہوتا ہے تو اس ان کے تشبیح ہوتا ہے یعنی میں حسین کو بھی چاہتی ہوں اسلام کے لیے ان حدیث کو بھی چاہتی ہوں اسلام کے لیے احادیث کو بھی چاہتی ہوں اسلام کے لیے اس حد تک اہمیت دینے والی عورت آتی ہے مسلسل پوچھتی جا رہی ہے پھر خود شرمندہ ہو پئی کہا کہ میں نے آپ کو بہت تھکا دیا فرمائیں نہیں شرمندہ مت ہو جب جتنا پوچھنا چاہتی ہے پوچھو پھر آپ مثال دیتی ہیں اگر ایک کسی کو کوئی ایک لاکھ اشرفی دے دے ظاہر سنگین بارے سنگین ہیں لیکن کیا وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا تمہارے سوالات کرنا میرے لئے اسی طرح سے مجھے خدا عظیم سواب عطا فرماتا ہے تمہیں کیوں تھکاوٹ محسوس کرو یہ پیغام ہے ہمیں ہمیں پیغام دے رہے کہ آپ علم بھی حاصل کرو جناب سیدہ جس کے ساتھ فرشتے بات کرتے ہیں علم اللہ دلنی ہے اسمت کے مقام پر فائز ہے قرآن کے شریع کا قرآن ہے قرآن جدان نہ ہونے والے ہستی ہے وہ ایوام حسن کو بھیجتی ہے تاکہ ہمیں بتائے تم احادیث پیغمبر احادیث اہلی بیت سے استفادہ کرو وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں تاکہ ہمیں بتائیں تم بھی دین فعل آؤ پیغام دین دوسروں تک پہنچاؤ تمہاری بھی ضمت صحیح دین اخذ کرو دوسروں تک پہنچاؤ تو ایوام فاتنیہ میں ایک ہمارے اخلاقی فریضہ ہے اپنے محسنوں کی یاد کرے اور سب سے عظیم محسن محمد وعال محمد یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے ہمارا آخرت کے انتظام ہے لیکن اس کے ساتھ مشعل راہ ہے آئینہ ہے اس صاف شتر آئینے میں ہم اپنی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں اپنے اندر کچھ کمی ہو اس آئینے کے ذریعے اصلاح کر سکتے ہیں جلال سیدہ انتہائی مظلوم ہستی ہیں مصیبتوں کے سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اگرچہ ایک بچی جس کے پانچ سال کی بچی ہے والدہ کے سائے محمد سے جب محروم ہو گئی اور پھر پیغمبر خدا دولت سرا واپس آتے تھے آپ کے سر آتھر پر مٹی لوگوں نے ڈالا آپ نماز میں تھے آپ کے پشت پر جانور کے جسم کے غلازتیں ڈال دی یہ سب پانچ سال کی بچی کیلئے یقین سنگین مسائے پھر جنگو میں خصوصاً چنگو اہود میں پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہو جانا لیکن مسیبتوں کے سلسلہ پیغمبر کے وفاق کے بعد شروع ہو صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصائب ایسی مسیبتیں مجھ پر پور پردی اگر یہ مسیبتیں روزنے روشنے پردی والداریق آتومے بدل جاتی خدا جانتا ہے تاریخ نے چھپایا ہے ظالموں نے چھپایا ہے لیکن اشارے بتا رہے ہیں کتنے ظلم السبب ہوا جنہ جب مولا امیر المومنین بھی تھے پیغمبر خدا بھی تھے اس وقت میں جناب سجدہ پیغمبر کے جدائی پر پریشان تھی پیغمبر جب بیمار ہو گئے پندران دن مسلسل جناب سجدہ پیغمبر کے سرانے پر رہے ایک شیر پڑھے وہ اشعار تھے جو جناب ابو طالب نے پیغمبر کے شان میں کہا تھا وہ نورانی ہستی جس کو وسیلہ بنا کر خدا سے مارش طلب کی جاتی فِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِنِ یہ دیمون کا سہارہ ہے بے وَا قُرَتُونَ کے سہارہ ہے پیغمبر نے فرمائے بیٹی یہ آپ کی چاچا ابو طالب کے اشعار اس کو فی الحل نہ پڑھو قرآن کے آیت کے دلاوت کر آیت کے نشان دیگی مَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولُ محمد نہیں ہے مگر فرا کے رسول ہے اَفَاِمَاعت اگر دنیا سے چلے جائے اوہ قدر یا مارا جائے شریعت ہو جائے انقلر تم تم پلٹ کر جاؤں پر اَلَا عَقَوِكُمْ اپنی جاہلیت کی طرف پیغمبر ہمیں بیٹی وہ آپ کی چاچا کے اشعار اس کو مل پڑھو یہ پڑھو جناب السیدہ کو اپنی وفاد کے لیے جدائی کی نشایت تیار کرنا چاہتے پیغمبر اس آیت میں خدا خبر دے رہا ہے کہ پیغمبر جانے والے ہیں اَفَإِمَّا تَعُبُتِن اگر طبیعی موت سے چلا جائے یا مارا جائے کیا تم پلٹ کر جاؤں گے پیغمبر دو حوالوں سے جناب السیدہ کو تسلی دے رہے ہیں ایک یہ ہے کہ میں جانے والا ہوں دوسرا یہ ہے کہ آیت آپ جانتے ہیں جب کہ اوہد کے دوران میں آیت نازل ہوئی جب سب بھاگ گئے تھے چل آدمی کے علاوہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے تم پلٹ کر جاؤں گے پیغمبر اگر مارا جئے تم اسلام چھوڑ کر جاؤں گے جناب السیدہ کو خبر دے رہا ہے کہ پیغمبر آیت میں ذریع بیٹی اگر میرے بعد مسلمان آپ کو چھوڑ کر یا حلیہ کی طرح پلٹ کر جائے آپ کو جس طرح سے مجھ کو میدان اہود میں تنہا چھوڑا اسی طرح سے آپ کو تنہا چھوڑ کر جائے پریشان نہ ہوں شاید اس آیت کی تلاوت کو حکم اسی لیے دیا کہ جناب السیدہ ہم وفاد پیغمبر جدائی پیغمبر کے لئے اپنا آپ کو آمدہ کریں ہم امت کی بے وفائی کے لئے اپنا آپ کو آمدہ کریں وہ عزیم ہستی ہے پیغمبر کے سرانے پر جنانچہ عرض کے جناب السیدہ شب و روز ہے تیمہ داری کر رہی ہے پیغمبر کے خیال رکھتی ہے لیکن اسی دوران تک قلباب ہوا گئی دروازہ کھولنے کے لئے یہ کوئی عرب ہے فرمایا عرب میرے بابا بیمار ہے آپ کے حالت بہت خراب ہیں بہت طبیعت خراب ہیں تم واپس چلے جاؤ چلا گیا دوبارہ یا تیسرے بار آیا پیغمبر بیدار ہو چکے تھے یا ہوش میں آگئے یہ فرمایا بیگی یہ آپ کی عصبت ہے یہ آپ کی عصد ہے کہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے یہ خدا کا وہ فرشتہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں مانگتا یہ عزیزوں کو ایک دوسری سے جدا کرنے والا فرشتہ ہے ماں کو بینٹی سے جدا کرنے والا ماں کو فرزن سے جدا کرنے والا نہ معلوم راز کیا تھا لیکن شاید خدا چاہتا ہے مسلمانوں کو یہ پیغام دے زہرہ کے عظمت کو پہچان لو یہ وہ دروازہ ہے یہ وہ حسدی ہے جس کے احترام خدا کے انگ نشتے بھی رکھتا ہے کہ کسی دنی سے بھی اجازت نہیں لیتا آپ کے عظمت ہے جناب سیدے کے عظمت ہے آپ کے حرمت ہے آپ کے احترام ہے لیکن آپ کو پتہ ہے نے ایک ہفتہ ہی گزر گیا تھا جناب سیدے کے دروازے پر آئے جناب سیدہ دروازے پر گئی دروازے نہیں کھونا فرمائے تم واپس چلے جاؤ لیکن اشقیاء واپس نہیں جاتے حکم دیتے ہیں کہ آپ کے دروازے کو آگ لگا دی جائے وہ دوسرا جس میں عالم کے سب سے افضل خاندان ہیں دفتر پیغمبر ہے پیغمبر کے نواسے ہیں پیغمبر کے نواسیاں ہیں اسلام کے عظیم درین محسن علی ہے محسن اسلام علی ہے اس دروازے کو اس گھر کو آگ لگانے کے حکم ملو انسان پر جب غیر ضرم کرے تو کسی حد تک برداش کر سکتا ہے لیکن بابا بھی کرنے کھڑنے والے جن کو بابا نے نجاتی تھی جن کو بابا نے پر مردیوں سے نکالا تھا وہ آج آگ لے کر آئے زہرہ کے دولن سلام پر آپ کے دل پر کیا گزرا ہو بیغمبر کے روزے کے طرف روح کے بابا آپ کے بعد ان عشقیہ کے طرف سے کس کس قسم کے ظلم ہم پر ہو رہا دروازے کچھ جل چکا تھا دروازے کے درمیان سے جناب سیدے کے آواز ملن ہوئی فضا آجانا میرا محسن شہید ہوا میرا محسن سکت ہوگی امنا بالحقید اپنے استاد سے نقل کرتا ہے کہ استاد کہتا ہے پیغمبر کی پیغمبر کی ربیم بیٹی یعنی جناب زینب جو حضرت خلیجہ کی بیٹی بیٹی آتی حضرت خلیجہ نے ان کو اپنی بیٹی قرار دی تھی اب مکی سے جب مدینہ آ رہے تھی ایک مشرق نے نیزر سے حملہ کیا جناب زینب پر گمرا گئی گمراہت کے آلم میں پچھت سکت کر گیا جب فد ہے مکی کے ایام پہنچے پیغمبر نے دس آدمیوں کی نشان دی یہ دس آدمی خانہ کعبک کے بردوں سے بھی متوسک ہو ایک کو قتل کرنا ہے آپ کو پتہ ہے نا خانہ کعبک در کنار مسجد حرام کے ہاتھے میں ان عزیت دینے والے حشرات کو بھی نہیں مار سکتا ان کو تکلیم بھی نہیں دے سکتا لیکن پیغمبر نے فرمایا ان دس آدمیوں کو اگر پردے کے کعبک کے پردے تھامی ہوئے ہو ان کا دل کرنا ہے ان میں سے وہی شکی بھی تھا جس نے جناب زینب پر نیزے سے حملے کیا نیزے تو نہیں لگا لیکن آنکھ فرزن سکت کر گیا ابن عزیت کی ارستاد کہتا ہے اگر بھی اغمر زندہ ہوتے ہیں حضرت محسن فاطمہ کے شہید کرنے والے کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں اغومت بچے ہیں جب کسی سے پریشان ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں یا لگتے ہیں ماں کے پاس آتے ہیں چھوٹے بچے اگر ماں دیوانی کہہ سکتی ہیں تو باپ کے پاس جاتے ہیں چھوٹے بچے سمجھتے ہیں میرے بابا سب سے زیادہ طاقتور ہے لیکن وہاں پر حسنین زینب امم کلسل چار پانچ سال کے چھوٹے 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 کس عالم میں ایک طرف مادر اگرامی اپنے فور میں جنتان اور رشی کے حالت میں دوسرے طرف علی کے گردن میں رسل ڈال کر لی جائے اچھاہزادوں کے دل پر کیا گزرا ہوگا ایک عالم نقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جوان میرے پاس آیا کہا کہ میں نے اپنی زوجہ سے اختلاف کی بنا پر ہلکا سا تھپڑ مارا اس کے ماتھے پر اس کے رحصار پر چند دن کے بعد میں نے معافی ماں کی زوجہ معاف کرو گرتی ہو گئی تو زوجہ نے کہا کوئی ہر از نہیں تم میرے شوہر ہو کوئی ہر از نہیں لیکن اگر دوبارہ کروی ماما چاہتے ہو ہماری چھوٹی سے بچی کے سامن نہیں جس دن تم نے مارا اس وقت یہ بچی مستسل میرے رخصار کو دیکھ رہی نہ مالو آدھو آدھو فاطمہ پر کیا دوسرا ہوگا جب ایک طرف سے گلہ دوسرے طرف علی آج دروازے میں آج لگی آج جو ایک دروازے میں آگ لگی کربلا کے دسیوخی میں آگ لگی آج جو اکی جناب سینے کے سینے میں پیوس ہو گئی کربلا میں ہزاروں تیر کے شکل میں حسین سینے شہدہ کے جسم اظہر میں لگی یہ وہی شروع تھا سلام ہو سینے پر سلام ہو سینے حلال عانت اللہ القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُ عَيَّمٌ خَلَلِي يَمْتَلِمُونَ خُدَاِ بِحَقِ مُحمد عَلِ مُحمد بِحَقِ انبیاء وَمُسْرِينَ بِحَقِ شُهْدَا وَصَالِمِ خُدَاِ جنب السَّیدَا کا واسْتَا جنب السَّیدَا کے بابا کا واسْتَا جنب السَّیدَا کے شوحر کا واسْتَا جنب سیدہ کے فرزنوں کا واسطہ خدایہ شہدہ کربلا کا واسطہ خدایہ تیرے آسمائے حسنہ و عظام کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما ان مجالیس کے انتظام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں خدایہ کامیابی سعادت عطا فرما خدایہ حاضرین کے جو بھی حاجات شریعہ ہے بحق محمد علی محمد ان تمام حاجات کو پورا فرما دشمنان اسلام دشمنان تشیعہ اگر ہدایت کا لائل نہ ہو انہیں نیست و نعبود فرما غم محمد و عالم محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما خدایہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے شہدہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما ہمارے اسیروں کو جلد جلد رہائی عطا فرما ہمارے مجاہدین کو ناصبیوں پر تکفیریوں پر منافقین پر کفار پر کامیابی عطا فرما خدایہ ہمارے ملک کو روز میں روز ترقی عطا فرما ہمارے ملک میں تہشدگرد تکفیری ناصبی جو کوئی ہے اگر لائق ہدایت نہ ہو انہیں نیست و نعبود فرما خدایہ ہمیں اہلی بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آخرت میں اہلی بیت کے شفاعت کا لائق بننے کی توفیق عطا فرما خدایہ ہمیں آنے والے سالمونی یاد جناب السیدہ یاد اہل بیت یاد حسین کرنے کی غم حسین میں غم جناب السیدہ میں حصہ دینی کی توفیق عطا فرما خدایہ ہماری مساجد امام برگاہیں دینی مراکز علماء کرام مراجع ازام رہتر محظم دین کی خدمت کرنے والے مؤمنین کی خدمت کرنے والے قوم و ملت کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما بن نبی و آلی تمام شہداء اسلام خسن آباس تاؤں میں جو شہید ہوئے ہیں اور حاضرین کے مرغومین کے لئے اور مجالس کے منتظمین کے مرغومین کے لئے سورہ واتحہ